ارے کوئی پتہ تو کرو اس کا کہاں چلا گیا میرا بچہ رفیہ بیگم تلال کے یوں چلے جانے پر تڑپ رہی تھی کہاں پتہ کریں وہ سڑکوں پر گھوم رہا ہوگا اب پوری شہر کی سڑکیں تو چھاننے سے رہے آ جائے گا صبح تک کمال بھائی جنجلا کر بولے پھر لالہ رخ کی طرف دیکھا مسئلہ تلال کا نہیں لالی کا ہے خدا جانے وہاں کیا حالات ہوں گے وہ تشویش کے عالم میں اٹھ کر لالہ رخ کے قریب بیٹھ گئے لالہ رخ نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا پھر سر جھکا لیا اس کی آنسو تھم گئے تھے مگر روح غم سے نڈھال تھی اسے آنے والے حالات کے خوف سے زیادہ تلال کا دل گرفتہ لہجہ بکھرا وجود اور چہرے کی آزردگی رولا رہی تھی تانیہ اس کی چاہہ میں اتنی گر جائے گی اس کا تو اسے گمان بھی نہیں تھا وہ اسی وقت سیفو رحمان کو یکثر فراموش کی ہوئے تھی اس کے ذہن و دل میں تلال کا ٹوٹا بکھرا وجود چھایا ہوا تھا اس نے تھک کر سوفے کی پشت سے سر � اٹھا کر آنکھیں بند کر لی نیند سب کی آنکھوں سے دور تھی جاکتی آنکھوں میں ان گزرے واقعات کا صدمہ اور آنے والے حالات کا خوف سمایا ہوا تھا ذہن ماہو تھے اور زبانیں گنگ تھیں گویا کہنے سننے کو کچھ نہ رہا ہو بس ایک خوف سے دل دھڑک رہا تھا لڑکیاں کمرے میں بند ہو کر آنسو بہا رہی تھی تم نے ہی اسے آسمان پر چڑھا رکھا تھا اتنی لفٹ دینے کی کیا ضرورت تھی میریج ہال سے ہی دفان ہو جاتی تو اچھا تھا مح ہینا کو کوسنے لگی تو اسے بھی ضرورت کیا تھی کہ لے کر چاچو کے کمرے میں بھیج دیا ہینا نے نازش کو گھورا نازش کو سراسر اپنا ہی قصور دکھائی دے رہا تھا وہ گھٹنوں میں سر دیئے آنسو بہا رہی تھی مجھے خبر نہیں تھی کہ اس کے دل میں چور ہے ورنہ میں کبھی ایسا نہ کرتی تمہیں تو پدا تھا ہینا کہ وہ چاچو کو پسند کرتی ہے وہ دل گرفتگی سے سر اٹھا کر دیوار سے لگ کر بیٹھ کی پسند پسند کرتی تو عزت بھی تو کرتی چاچو کی نہ کہ ان کی عزت کی کو دھجی دھجی کرنے کی کوشش کرتی یقیناً چاچو نے اسے کسی موقع پر بری طرح جھاڑ دیا ہوگا تبھی اس نے انتقامی طور پر ایسا گھناؤنا قدم اٹھایا ہے بند کرو تم لوگ اپنی اپنی بولیاں مردوں میں سے کسی نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہے تم لوگوں کی روی بھابی نے کمرے میں جھان کر انہیں ڈپٹا بھابی میرا دل چاہتا ہے میں اس کمینی فتنی تانیہ کا گلہ گھونتا ہوں جس نے میرے اتنے نائس چاچو کو ہ ہینا کی آواز بھرا گئی وہ جملہ ادھورہ چھوڑ کر بلگ بلگ کر رونے لگی تمہارا ہی کیا یہاں تو سب کا ہی یہی دل چاہ رہا ہے بگر سوائے اسے کوسنے کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے روبی کے سینے کی طہر سے آزوردہ سانس نکل گئی مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے تھے پتہ نہیں لالا رکھ کس خاندان میں جا پڑی ہے ایک سے ایک چلیتر ہیں وہاں مجھے تو آگے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہا ہے وہ ب سیفی بھائی تانیہ کس جھوٹ پر یقین کر لیں گے ہینا اٹھ کر روبی بھابی کے نزدیکہ بیٹھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ بولی جواباً انہیں اس کی اس معصومیت پر ہنسی آئی بگر دل سے اٹھنے والے درس کی لہر نے ہنسی کو ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی بکھیر دیا وہ مسکرات تک نہ سکی بس اس کے بال ہلکے سے منتشر کر کے رہ گی ان کے دیور محب کے رشتے کو ریجیکٹ کرنے پر سیفی بھائی پہلے ہی لالی کو اچھا خاصہ سنا چکے ہیں کیا ہینا نازش کی بات پر حیرت سے اس کی طرف پلٹی دوسرے پل اس کی حیرت انجانے دکھ میں بدل گی مگر لالی نے تو کہا تھا کہ انہیں اس بات کا برا نہیں مانا ہینا اس کی سے بولی نازش نے کچھ کہنا چاہا کہ روبی نے جلدی سے اسے آنکھیں دکھائے چھوڑو اس قصے کو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی مگر ہینا کے اندر کانٹا سے چھپ گیا تھا سیفی بھائی لالی پر خفا ہوئے تھے انہیں برا بھلا کہا تھا اس کا دل میں حلکورے لینے لگا روبی بھابی کے جے کمرے سے جاتے ہی وہ نازش کے پاس آ بیٹھی ناز تجھے کس نے بتایا یہ سب کیا خود لالی نے نہیں انہیں تو خیر مجھے انہوں نے تو خیر مجھے نہیں بتایا مگر حسنہ آپا سے باتیں کر رہی تھی اور رو بھی رہی تھی شاید سیفی بھائی نے انہیں تھپڑ بی مارا تھا نازش اس کے دل کی حالت سے بے خبر آہستہ آواز میں بتانے لگی ہینا کو اپنا وجود دامت کی امیگ گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوا لالی اسی لئے تو خسنہ آپا کے شادی سے پندرہ رس پہلے ٹھہرنے نہیں آئی تھی ان کے سسرار والوں کے مور خراب تھے اور انہوں نے شاپنگ بھی اسی لئے تانیہ کے ہمراہ کی تھی کہ شاید ہی شاید ساس کا دل صاف ہو سکے انہوں نے خسنہ آپا کو یہ سب بتایا تھا اس لئے کہ خسنہ آپا ان سے بہت خفا تھی نا ہینا جھٹکے سے نازش کی قریب سے اٹھ گئی اس کا دل چاہا وہ لالا رخ کی قدموں میں جا گرے اور رو رو کر مافیا مانگے کسی کو بھی تو خبر کرنا تھی کہ محب کا رشتہ صرف اور صرف ہنا کی خواہش پر رد ہوا ہے وہ بیٹ پر گر گئی اور تکی میں موں ڈال کر بچوں کی طرح سے سک پڑی صبح لالا رخ کو سیفر رحمان جس جہرانہ انداز میں لینے آیا تھا اس نے سب کو ہی خواف اور اندیشوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا جازب نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور کھڑے کھڑے سکندر ویلا والوں کو خوب گالیاں دیں جو موں میں آیا ترش تیکھا بولتا چلا گیا جلال بھائی نے اس کے ج داریانہ موڑ کو دیکھ کر لالا رخ اس کے ہمرا جانے سے روکنا چاہا تھا مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گی اس کے وجود پر سہرہ جیسے سناٹا اترا ہوا تھا وہ خود کو ہر سزا کے لیے تیار کر چکی تھی اسے سیفر رحمان سے کسی بھی قسم کے رحم کی توقع نہ تھی وہ خود کو بیچ سمندر میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی جہاں ہاتھ پیر مارنے اور مضاہمت کرنے کی ساری طاقت دم توڑ دیتی ہے حد نظر تک بیپری موجیں تھیں اور دور تود تک ساحل کا آسرہ تک نہ تھا اسے ہر کسی کی نفرت انگیز نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا تھا سیفر رحمان نے تگویا اسے ایک ٹہرے میں کھڑا کر کے رکھ دیا تھا ساس جی بھر کر دل کی بھڑاس نکالتی رہی سائمہ آپہ الگ تنز کے تیر سے چلاتی رہی وہ رات بھر رو رو کر اپنے بے گناہی کا یقین دلاتی رہی اسے مناتی رہی بگر وہ موں موڑے سوتا بن گیا دوسرے دن رفیہ بیگم سادیہ بھابی اور جلال بھائی چلے آئے تاکہ حالات کا اندازہ کر سکیں اور حقیقت کو واضح کر سکیں مگر سیفر رحمان کچھ سننے کے موڑ میں نہیں تھا مدر جلال بھائی بھی جلال میں آگے انہوں نے تانیہ کی ساری کارکردگی منوان سنا دی جو تلال سے علوا کر لائے تھے اس پر بات اور بڑھ گئی لالا رخ جانتی تھی کہ اس کی ساس اپنی بیٹی کے ایک ایک کرتورت سے واقف ہے مگر جان بوجھ کر چشم پوشی کر رہی ہیں جھگڑا حد سے بڑھ گیا تو جلال بھائی لالا رخ کو اپن تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت اور عزت نہیں ہے اس کی نگاہوں میں تو وہاں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے لالا رخ آنا نہیں چاہ رہی تھی مگر سیفر رحمان نے جس طرح سے اس سے آنکھیں پھیر رکھیں تھی اس نے اسے توڑ پھوڑ کا رکھ دیا تھا اس نے تو تانیہ سے بھی مافیاں مانگی مگر اس نے بھی مو پھیر لیا سائمہ آبا کو تو اس سے ہمیشہ ایک پرخواہ سی رہی کہ اس کی نند سیفر رحمان سے بہائی نہ جا سکی تھی اس کا یوں بھی بھرے پ بنا بیٹھا تھا اسے لگا یک لخت اس کے سر سے سائبان چھن گیا ہو اور مہم سی امید کا دیا بھی بچتہ دکھائی دے رہا تھا شوہر اگر تھنڈی چھایا ہو تو عورت سارے بڑے چھوٹے دکھ سہن لیتی ہے ایک ذرا سی چھاؤں کی خاتے مگر جب یہی تپتی دھو بن جائے تو عورت کے لیے کوئی چھاؤں چھاؤں نہیں رہتی کوئی خوشی خوشی نہیں رہتی پیروں کے آبلوں پر تو مرحم لگ جاتا ہے روح کے آبلے مگر چین نہیں لینے دی دیتے ان کا ہی تو مدعوہ نہیں ہو پاتا یہی تو لا علاج ہوتے ہیں ہے یہ ممکن کہ طلب نگاہ محبت میں کبھی دل کی گہرائی سے تو نے مجھے چاہا ہی نہ ہو عمر بھر ساتھ رہیں ساتھ جیئیں ساتھ چلیں ان دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی نہ ہو کچھ دنوں بعد لالا روح کی ساتھ کی طرف سے سیفو رحمان اور لالا روح کے رشتے کو قائم رکھنے کی جو شرطیں پیش کی گئی تھیں اس نے سکندر بلا کے مکینوں کو حراسہ کر کے رکھ دیا تھا اس نوبت کا تو تصور بھی نہ تھا کسی کے پاس لالا رنج سے کٹ کر رہے گی اس نے اممہ کو رکنا چاہا کہ وہ طلال سے اس رشتے کا ذکر نہ کرے مگر رفیہ بیگم کے خیال میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا انہوں نے ایک دن موقع دیکھ کر طلال سے بات کر ڈالی میں میں اس لڑکی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا آپ اس سے شادی کی بات کر رہی ہیں ایک بد کردار لڑکی سے میں شادی کر لوں وہ کسی بم کی طرح بلاسٹ ہوا تھا سیفو رحمان کی بھی یہی شرط ہے انہوں نے شکستہ لہجے میں کہا لالی سے جب اس نے شادی کی تھی تب اس نے ایسی کوئی شرط کیوں نہیں رکھی تھی اب اس رشتے کو کیوں مشروط کر رہا ہے مشروط رشتہ یوں بھی رشتے کی حرومت پر بدنما داغ ہوتا ہے اس نے غصے اور تاثف سے لالا حروق کو دیکھا پھر خود ازاری کی کیفیت سے ہس دیا اس بد کردار لڑکی سے شادی کرنے کا یہی مطلب ہوا کہ میں اپنے ناکردہ گناہ کو تسلیم کر لوں اور اسے سزا کے طور پر پنا لوں جب میں نے کوئی گناہ کو جرم کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کوئی ایسی سزا قبول کروں وہ غصے سے کھولتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا رفیہ بیگم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑھیں آنے والی حالات کا خوف انہیں دہلائے دے رہا تھا ادھر جازب اور کمال جچہ سیفو رحمان کے آفس جا کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسے ہزار تعبیلین دے کر سمجھانا بجھانا چاہ رہے تھے مگر اس نے تو جیسے زد پکڑ لی تھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ تلال تانیہ سے شادی کرے گا برنہ دوسری صورت میں لالا رخ کو وہ طلاق دے دے گا اس کے خیال میں محب کا رشتہ ٹھکرا کر پہلے ہی ان کے گھر والوں کی اور اس کی تصحیق کی گئی ہے اور اس بے زدی کا زالہ اسی طرح ممکن ہے کہ تلال تانیہ سے شادی کر لے جازب اور کمال جچہ مول لٹکائے واپس چلے آئے محب کے رشتے کو رد کی جانے والا خوف بھی ساتھ ہی نکلا تھا سکندر بیلا میں عجیب ویرانی اداسی اور وحشت کے سائے پھیل گئے تھے کوئی ایک خوف بھی کوئی ایک خوف میں کویا سانس لے رہا تھا ادھر ہینا الگ اپنی آگ میں جل رہی تھی وہ خود کو لالا رخ کا مجرم سمجھ رہی تھی تلال بھی اس روز سے بگڑ کر لاہر چلا گیا تھا بینا گلاب تو کانٹے چبا گیا ایک شخص ہوا چراغ تو گھر میں ہی جلا گیا ایک شخص تمام رنگ میرے اور سارے خواب میرے فسانہ تھے کہ فسانہ بنا گیا ایک شخص میں کس ہوا میں اڑوں کس فضاء میں لہراؤں دکھوں کے جال تو ہر سو بچھا گیا ایک شخص کھلا یہ راز کی آئینہ خانہ ہے دنیا اور اس میں مجھ کو تماشا بنا گیا ایک شخص لالی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری منگنی آفاق سے ختم کر کے محب رحمان سے کر دی جائے اس طرح شاید آپ کی ساس کا غصہ ختم ہو جائے اور سیفی بھائی بھی آپ سے ناراضگی ختم کر دیں ہینا ایک شام اس کے پاس چلی آئی جب لالا رخ لون کے کوشے میں بیٹھی ڈھلتی شام کا بھی رانہ اپنے اندر سمیٹ رہی تھی ہینا کی بات پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا ایک تکلیف دے رنگ اس کی چہرے کو چھو گیا تم مجھے بھیک میں سیفی رحمان کو دینا چاہتی ہو کہ کسی بھی باستے سے وہ مجھ پر تھوڑی سی انایت کر دے اس نے پور ملال نظروں سے ہینا کو دیکھا لالی اس کی گھٹنے پر ہاتھ رکھ ہینا بیچارگی آمیز کرب سے رو دی نہیں ہینا محبت میں میں خود بڑی سے بڑی قربانی کے دینے کو تیار ہوں بگر وہ شخص مجھے محبت کے لیے آزمان نہیں رہا وہ یہ سب کچھ محبت کے زوم میں نہیں اپنی انانیت کے اور اپنی جھوٹی مردانگی کے زوم میں کر رہا ہے وہ شخص صرف اپنی عزت اور غیرت کے زوم میں مبتلا ہے اور اس کی تسکین وہ دوسروں کی عزت اتار کر کرنا چاہتا ہے وہ مجروع انداز میں ہنس پڑی اس کی آنکھوں کے زمینوں میں بہت سے درد بھرے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور کین کی آرامدے کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا اس کے سارے کومل کومل خواب سیف الرحمان نے آنے واحد میں نوج کر رکھ دئیے تھے وہ سارے مہکتے لمحات اب عذیتناک یادیں بن کر رہ گئے تھے آپ خود ایک بار سیفی بھائی سے فون پر بات تو کر لیں لالی ہنہ اس کی سے بولی تمہارا کیا خیال ہے میں نے انہ کی چادر اوڑک ہی ہے اس نے آنکھیں کھول کر ہنہ کی طرف دیکھا پھر سر کو خفیف سے جنبش دے کر افسورت کی سے ہنس دی گھر بنانے کے لیے عورت کو سب سے پہلے اپنی آنا کی ہی تو قربانی دینا پڑتی ہے عزت نفس اور خودداری کو دسیوں بار قتل کرنا پڑتا ہے اس نے متاسفانہ نسانس پھر کر نگاہیں سامنے درخت پر مرکوز کر دی اور ان میں بھی گھر کا قائم رہنا نہ رہنا عورت کی اختیار میں نہیں ہوتا اسے سیف الرحمان کا بورویہ یاد آ گیا اس نے کس طرح اس کی روح میں چھیت ڈالا تھا یہ کہہ کر کے جس طرح تم اپنے بھائیوں کے ساتھ گئی ہو ان کے ہمراہی واپس آ سکتی ہو ہاں بگر یہ سوچ کر آنا پڑے گا کہ میرے اور میرے گھر والوں کے تمام سوالات کا جواب دینا پڑے گا ایک مجرم کی طرح آؤ اور ہر سزا کے لیے تیار رہو مگر میرا قصور کیا ہے سیف مجھے کس جور کی سزا دے رہے ہیں آپ وہ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ گئی تھی یہ لہجہ اس کے محبوب شہر کا تو نہ تھا وہ تو زخم دے کر بھی مرہم رکھ دیا کرتا تھا آنسو دے کر پہنچ بھی لیا کرتا تھا اب کیوں اتنا بے درد بنا ہوا تھا کہ اسے نہ آنسو پگلا رہے تھے نہ زخموں سے چور اس کا دل دکھائی دے رہا تھا قصور میری بہن کا بھی کیا تھا کہ اس کی تضلیل کی گئی قصور محبت کا کیا تھا کہ اسے مسترد کیا گیا وہ تنفر سے دھاڑا مگر تلال نے ایسی کوئی نازبہ حرکت نہیں کی ہے وہ تو تو کیا تانیہ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر تانیہ بد کردار ہے کہ اس نے ایسی فضل کہانی گھڑ لی ہے یا سائمہ آپا جھوٹی ہیں ہاں کہہ دو کہ ہم سب جھوٹے لوگ ہیں ساری پارسائی اور خاندانی نیک نامی اور شرافت تو تم لوگ کے پاس ہے ہم عزت اور شرافت کا چولہ پہن کر اندر گلازت کو چھپائے بیٹھے ہو تم لوگ سیف لینگویج پلیز وہ بری طرح ٹوٹ پوٹ گئی اس کا ضبط جواب دینے لگا شدت کرب اور صدمے سے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پلکوں پر ٹھٹر گئے ہم نے کبھی اپنی شرافت کا اڈھنڈورہ نہیں پیٹا مگر اتنا مان اور فخر ضرور ہے کہ عزت اور وقار سے جی رہے ہیں کبھی شرافت پر حرف نہیں آنے دیا میں سائمہ آپا کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی نہ تانیہ کو پرد کردار مگر اتنا ضرور کہوں گی سیف و رحمان صاحب کہ اگر آپ اس انصاف کے متعلق تھوڑا سا جانتے ہیں اس کے معنی سے واقع ہیں تو یہ ضرور سوچئے گا کہ کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کے خاتے میں ڈالنے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے وہ دل گرفتگی سے بولی پھر ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر رسیور کریڈل پر ڈال دیا اس شخص کے سامنے آنسو بہانا التجائیں کرنا سسکیاں بھرنا مافیاں مانگنا عابض تھا وہ ایک ستائیسہ مر تھا جو عورت کے آنسوں سے اپنی انانیت کی تسکین کرتا ہے عورت کا گڑ گڑانا اس کی مردانگی کے گرور میں اضافہ کرتا ہے ہینہ لالا رخ کو کمزدہ دیکھ کر پشتانے لگی کہ نہ حق اس نے سیف و رحمان کا ذکر چھیڑ دیا بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لالا رخ نے سیف و رحمان سے بات کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش نہ کی ہو اس رشتے کو بچانے کے لئے تو سکندر و علاقہ ہر فرد جتن کر رہا تھا ہینہ کا دل لالا رخ کے زخم لالا رخ کے غم میں سلگنے لگا سب ٹھیک ہو جائے گا لالی آپ پریشان نہ ہو ہینہ نے اس کی کرسی کے قریب غاز پر بیٹھ کر اس کے گھٹنے پر سرکھ دیا تسلیو تشفی کی ادنا سی کوشش تھی لالا رخ کو اس پر بہت پیار آ گیا اس کا سر سپک کر مسکرا دی ایک امید ہی تو تھی جو کرن کی طرح خوفوں اور خوف اور اسوسوں کے دبیس اندھیرے کو گاہے گاہے کاٹتی رہتی تھی امید ہی تو زندہ رکھتی ہے دل کو یہ بھج جاتا ہے راک کا ٹھیر ہو جاتا ہے تو اس میں پھر چنگاری نہیں پھوٹتی لالا رخ سے پرخواہش رکھنے والی اس کی نن سائے ماں پا کے چکر اب روز ہی میکے میں لگنے لگے تھے وہ ماں کو نیا راستہ دکھا رہی تھی امید ہارون اب بھی تانیہ سے شادی کر سکتا ہے اگر میری نن سبوہی کا رشتہ سیف سے ہو جائے بگر سائمہ سیف کیسے مانے گا اب تو وہ ایک بیٹے کا باپ بھی ہے ساس کے سینے سے گہری سانس آہا کی صورت نکل گئی ارے امید کیسے نہیں مانے گا بس منانے کا ڈھنگ آنا چاہیے آپ اسے مسلسل دباؤ میں رکھیں اور بس اس کا غصہ کم نہ ہونے دیں ارے امید غیرت کے نام پر تو قتل ہو جاتے ہیں یہ تو پھر ایک طلاق ہی دینی ہے سائمہ آپا نے انہیں حوصلہ دیا مگر سبوہی کچھ کم شکل و صورت کی ہے اور عمر میں بھی سیف سے ایک سال بڑی ہی ہوگی بھلا سیف کس طرح اس سے شادی پر حامی بھرے گا امید کو تو یہ کشتی پار اترتی دکھائی نہ دے رہی تھی ارے امید تانیہ کا مسئلہ بھی تو حل ہو رہا ہے نا کیا بھائی بہنوں کے لئے اتنا نہیں کرے گا اور پھر سوچئے امید حارون لاکھوں میں کھیل رہا ہے اپنی تانیہ تو عیش کرے گی عیش اور پھر سبوہی اتنے بری شکل کی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لالا رخ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے مگر سیف کے دل میں لالا رخ کے لئے کھٹک سے پڑ گئی ہے تو بس اس کھٹک کو نفرت میں بدلنا ہمارا کام ہے اور حمزہ کی فکر چھوڑیے زندگی رہی تو سیف کے دھیر سارے بچے ہو جائیں گے بس آپ کسی طرح اس حسین حسین چوڑیل سے اس کا دامت چھوڑا لیں باقی سب میں سنبھال لوں گی سائمہ آپا دبے دبے لہجے میں اممہ کی حمد بنانے لگیں اور ان دونوں کی ہی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ سیف و رحمان کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا لالا رخ کیلتے جائیں اس کا رونہ بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر رہا تھا غصے کی زیادتی عقل کو سلب کر دیتی ہے اور سلب کی ہوئے عقل کبھی درست فیصلہ نہیں کر پاتی سیف و رحمان کی عقل بھی غصے سے ماوف ہو چکی تھی وہ اپنی ماں کے عقل پر چل رہا تھا اور ادھر اس کھیل کا اہم کردار تانیہ تھی جو اب مارے خوف اور ضمیر کی خلیش سے بے حال ہو گئی تھی ایک کونے میں پڑھی رہتی تھی اسے اپنے گھر کے ان حالات سے خوف آنے لگا تھا کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ سیف و رحمان سے سچ کہہ دے اس پر حقیقت واضح کر دے ساری رات وہ کروٹے بدل بدل کر صبح ہونے کا انتظار کرتی مگر صبح امہ کی فہمائشی نظروں اور سائمہ آپہ کے بگڑے زابیے دیکھ کر سارا حوصلہ بکھر بکھر جاتا ایک صبح لالا رخ کے نام جو ریجسٹری آئی اس نے سکندر ویلا کے درو دیوار کو ہلا کر رکھ دیا اگر وہ سیمن گارے کی نہ ہوتی تو شاید وہ بھی لالا رخ کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر دہ جاتی وہ بے یقین نظروں سے اسطلاق نامے کو دیکھ رہی تھے جس کے الفاظ اس کی ڈوب ڈوبائی آنکھوں کے سامنے آڑی ترشی لکیروں کی طرح بن اور بگڑ رہے تھے کتنی آسانی سے اس نے ساری رشتے توڑ ڈالے تھے وہ ایک ایکینٹ رکھنے کے جتن کر رہی تھی اس نے بنیادیں تک اکھاڑ پھینکی وہ امید کے چراغ میں دعاؤں کا تیل ڈالتی رہی تھی اور وہ سارے چراغ ہی بچا گیا اس کا دعا کے لئے اٹھاوا ہاتھ ہی گرا گیا اس کا ذہن آہستہ آہستہ معاف ہوتا چلا گیا زمین اس کے آگے گھوم گئی سب کچھ پانیوں میں ڈولنے لگا سادیہ بھابی نے لہپک کر اسے تھام لیا اور وہ ٹوٹی شاک کی طرح ان کے بازوں میں جھول گئی تھی موت اتنی تکلیفتیں شاید نہیں ہوتی ہوگی جتنی شکستگی کا عذاب یہ پلپل کی موت ہوتی ہے جڑنے اور بکھرنے کے عمل سے دوچار کرنے والا عذیتناک سفر محستان آسودگی کے لئے جڑنے والے رشتے اتنے ہی کمزور اور بودے ہوتے ہیں ایک جھٹکے میں ٹوٹ جانے والے لالا رخ نے بیڈ کراؤن سے سر اٹھا کر روشانے کو دیکھا اس کے چہرے پر اپنا ہی درد بکھرا ہوا دکھائی دیا آنسو بے آواز اور اس کی خوشنما آنکھوں سے بہ رہے تھے پچتاوے انگارے بن جاتے ہیں اور تا عمر سے لگتے رہتے ہیں اور روح کو سلگائی رکھتے ہیں روشانے کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں کپ کپا گئے اس کی آنکھوں میں رک رک کر بہنے والا پانی یک دم ریلے کی طرح بہنے لگا وہ لالا رخ کی گھٹنے پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح رو دی گویا اتنا ہی اس کے بس میں تھا اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بظاہر یہ ہستی کھل چلاتی اپنے پہلو میں ہم درد دل رکھنے والی لالا رخ اندر سے اتنی شکستہ ہے سب کا دم بھرنے والی خود اتنی خالی اور تشنا ہے تقدیر کبھی ہماری خواہش پر نہیں چلتی وہ انسانوں کے بنائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتی اس کی اپنے راستے ہیں جو اٹل ہیں اور سب کو اس پر چلاتی ہے اس کے باوجود انسان کتنا نادان ہے کہ خواہشات کے محل تعمیر کیے جاتا ہے عارضوں کے ایوان سجاتا ہے خوابوں کی خوشنما چادر بنتا چلا جاتا ہے اور جب یہ سب اس کے پیروں میں ریج کی طرح ڈھیر ہو جاتے ہیں تو وہ بکھر جاتا ہے تقدیر سے شکوا کرنے لگتا ہے قدرت سے روٹ جاتا ہے لالا رخص کا سر تھپکتے ہوئے آزوردگی سے بولی وہ بچوں کی طرح اس کی گود میں سر ڈالے رو رہی تھی اگر آنسو ہر مسئلے کا حل ہوتے تقدیر کو اپنی منشاہ اور مرضی سے بدلنے کی طاقت رکھتے تو میں بہت سا رو لیتی اس نے روشانے کے بال سے ہلائے جو اس کی گود میں ریشم کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے تو کیا آپ روئی نہیں تھی اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا